السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولانا عبدالسطر صاحب کی بہت ہی پیاری کار گزاری گناہوں کی نحوصت سے کیسے بچیں ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے و بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بروقت دیکھ سکیں جزاک اللہ آج دنیا برکت اور رحمت سے خالی ہو گئی ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان انسانوں کی نافرمانی کی وجہ سے یہ علم مسلمانوں کے باس تھا لیکن کافر کیا جانے کہ نافرمانیوں سے رسک چل جاتا ہے برکت چلی جاتی ہے تو نہیں سمجھتا اور اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ گناہوں کی نحوصت سب سے پہلے اثر اقل پر پڑتا ہے اقل پر پڑتا ہے آپ کہیں گے کافر تو بڑے اقل مند جہاز بنا دی ہے گاڑیوں بنا دی سبحان اللہ ہمارے ہاں اقل کا میار بھی عجیب ہے اقل سبحان اللہ اقل کے اندر ایک نور ہوتا ہے نور اقل میں ایک نور ہوتا ہے یہ گناہوں کی ظلمت سے یہ روشنی ختم ہو جاتا ہے یہ روشنی ختم ہو جاتا ہے اسے صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی کامیابی ناکامی کا اسے پتہ نہیں رکھتا اس سے بڑا کم اقل کون ہوگا جسے اللہ کی نبی نے بھی کم اقل کہا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنے کھرموں سال کا کیریئر خراب کرتے بتائیے اس سے بڑا کوئی کم اقل ہو سکتا ہے وقتی لذت کی خاطر کھرموں سال کی لذت سے محروم ہو جائے اس سے بڑا بدنصیب ہوگا اس سے بڑا کم اقل ہوگا اور اگر گناہ اللہ کا مسلمان کرے گا اس کی بھی اقل جاتی رہے گا اس کی بھی اقل جاتی رہے گا دیکھئے کوئی آدمی کسی کے ماتحت ہو اور اس کی ساری ضروریات بھی اس کے مالک سے وبستہ ہوں اور یہ پتہ بھی ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مجھ پہ پورا اختیار بھی ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی اسی کی ہیں اور پھر بھی اس کو نراز کریں تو کیا کہیں گے بڑا بیوکوف ہے بڑا ہی کم اقل ہے تو کوئی آدمی اللہ کے گھر میں بھی رہے اور یہ بھی پتہ ہو کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ نفر نقصان اس کے ہاتھ میں مرا اور پھر بھی اس کی نافرمانی کر رہا ہو کیا کہا جائے گا اقل نہیں نا اقل سے پیدا لے اور گناہوں کی وجہ سے یہ اقل جاتی رہتی ہے گناہوں کی نفوس سے یہ اقل جاتی رہتی ہے تو میرے عزیزوں کافر تو نہیں جانتا یہ کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے وہ تو برکت سمجھتا ہی نہیں یہ علم تو مسلمانوں کے بتاپاس تھا کہ اگر تم پریزگار ہو جاؤں گے تمہارے زندگی میں تمہاری صحت میں تمہارے رزق میں تمہارے اولاد میں برکت ہو جائے گی برکت ہو جائے گی ایک کا بیٹا اپنے باپ کو تیس سال کما کے دے اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو چالیس پچاس سال کما کے دے اور ایک کا بیٹا اپنے باپ کو اسی سال کما کے دے اور بتائیے ایک کا بیٹا اپنے باپ کو گھرموں سال کما کے دے بتائیے کون سے کس بیٹے میں برکت زیادہ تھے پہلے تو مسلمانوں کی اتنی اچھی عقل ہوتی تھی اگر کہیں نقصان ہوتا فوراں ذہن جاتا آج کی گناہ تو نہیں ہوا آج میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی آج مجھ سے کوئی غلط کام تو نہیں ہوا کہ اللہ نے تھپڑ مارا ہے فوراں تنبی فرمائی ہے فوراں خیال جاتا ہے اب تو خیال بھی نہیں جاتا اب تو یہ ہوتا ہے اب تو کوئی غلط کری نہیں رہے ان گناہوں سے اتنی عقل جا چکی ہے کہ گناہ گناہ لگتی ہی نہیں تو کوئی غلط کری نہیں رہے تو اگر بدن سے نیکی نکلے گی اس کا بھی اپنا عصب اس کی بھی اپنی برکت ہو اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت ہو اور اگر اس بدن سے اللہ کی نافرمانی نکلے گی اس کا ریاکشن آئے گا دیر سویر ہوگی لیکن ریاکشن آئے گا اگر توبہ نہ کی اور اس گناہ کا اثر نہیں مٹایا ریاکشن آئے گا ہو سکتا ہے جوانی کا مڑاپے میں آئے ہو سکتا ہے سالہ سالوں کے بعد آئے آئے گا کس صورت میں آئے آئے گا اس کا ریاکشن آئے گا بدن پہ اثر پڑتا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ میری زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں جس طرح ہمارا زہر کے بارے میں ایمان اور یقین ہے کہ یہ موت کا بیغام ہے اور بچہ یا بچی غلطی سے کھا لیں کیا حال ہوتا ہے اس وقت تک چہین نہیں آتا جب تک کہ اس کی اثرات ختم نہ ہو جائیں کیوں اس کا علم پہ یقین ہے نا کہ جان جا سکتی ایسی مسلمانوں کو گناہ کے زہر پر بھی یقین تھا اس سے زندگی میں کوئی خرابی آئے گی جب تک اس سے توبہ نہ کر لیتے چین نہیں آیا کب کہ گناہ ہو گیا کوئی زندگی میں بڑی خرابی لائے گا میرے گھر میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو گھر میں بڑی خرابی آئے گی یقین تھا تو جب تک اس گناہ کا اثر توبہ کے ذریعے ختم نہ کر لیتا چین نہیں آگر سکونی آگر پھر مسیبت آئے گی اس لیے کہ ہر نافرمانے کی پیچھے عبداللہ ابن عباس فرما کرتا تھے روی اللہ تعالیٰ نمار ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہو فَكُلَّنْ أَخَدْنَا بِزَمْبِي فَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَتُ السَّيْحَا فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَخْنَا بِهِ لَڑُو چیخ آئی آسمان سے کلیجیں پھڑ گئے زمین پھٹی لوگ اندر کلے گئے دریاں سمندر موت کا پیغام لے کے آگیا اللہ یہ سب کچھ کیوں ہوا فَكُلَّنْ أَخَدْنَا بِزَمْبِي ان کی گناہوں کی وجہ سے یہ گناہوں کا اثر ہے اس کا اثر ہواوں میں آتا ہے اس کا اثر بادلوں میں آتا ہے اس کا اثر موسم پہ آتا ہے اس کا اثر سمندروں اور دریاوں پہ آتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْنِ بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ یہ دریاوں میں اور سمندروں میں اور خوشکی میں جو تم فساد دیکھ رہے ہو یہ لوگوں کی بدعامالی کا نتیجہ ہے یہ علم مسلمانوں کے پاس ہے مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ اس علم کو دنیا میں عام کرتے ہیں تنکہ دنیا سے گناہ ختم ہوتے ہیں لوگ گناہ سے بھی ایسی ڈرتے ہیں جیسے آگ سے ڈرتے ہیں ظہر سے ڈرتے ہیں محلق مادنی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن کافروں کا علم تو ہمارے پاس آگیا لیکن ہمارے پاس جو علم تھا وہ ہم خود بھی بھول گئے تو میرے بھائیو بزرگو جس طرح ہم نے مولانا عبدالسطار صاحب کی یہ پیاری کار گزاری سنی جس میں انہوں نے گناہوں کے نحوست سے بچنے کے لیے بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں تو ہمیں چاہئے کہ ان بیانات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور دوسروں تک پہنچائے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے یہاں پہ کس نے نہیں رہنا آج یا کل جو بھی ہے ہم سب جائیں گے کیونکہ اس دنیا میں رہنے کا ایک ہی فائدہ ہے کہ ہم اپنے پانچ وقت کی نماز پڑھیں بعد جمعات اور اپنے بڑوں کی عدب کریں تبلیغ کو ٹائم دے اور شب جمعہ کو جائیں اور اسی طرح سے روزے اور چھلے لگائیں چار مہینے لگائیں اللہ کی راہ میں اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے باقی یہ دنیا فانی ہے سب نے ایک نہ ایک دن جانا ہے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں شامل کرے اپنے صاحبہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے جو ہمیں راستے دکھائے ہیں اس کو اپنے زندگی میں شامل کریں اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے تو آپ لوگ خود سمجھدار ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو میرے بھائیوں ہمارے چینل کو بھی لائک سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیو بیانات آپ لوگ بروقت دیکھ سکیں جزاک اللہ ماشاءاللہ